کمیشنر پولیس ہیدرباد کو پولیس کمیشنر آفیس بشرباق ہیدرباد میں ایک یاد تاشت پیش کی گئی اس مواقع پر موضوع تھا ایک وسیم رزوی کے قلاف شکایت انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی توجہ دلانے کے لیے ایک حالیہ کتاب ہے جو وسیم رزوی کی تصنیف ہے جو ترپردیش شیعہ وقف بورٹ کے سابق چیئرمن ہے کتاب ہندی میں لکھا گیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شانمی غستاقی کرتا ہے اور پیغمبر اسلام دین اسلام اور اس کے پیروکاروں کے خلاف قابل اعتراض زبان استعمال کرتا ہے اسی زمن میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورک نے پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اساددین اویسی کی جانب سے ایک شکایت درج کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور اسلامی اصولوں کی بابندی کرتے ہیں ان کے بیانات کا حدف ہندوستان کی مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا احساس پیدا کرنا ہے جس کے نتیجے میں امن کو درہم برہم کرنے کا خطرہ ہے اس کے علاوہ مندرجہ بالا کے روشنی میں ترخواست کی گئی ہے کہ رزوی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کاروائی کی جائے جس پر کمیشنر پولیس نے اس زمن میں کاروائی کرنے کا اساددین اویسی کو تیخن دیا آج امائیم پارٹی کی طرف سے ہم کمیشنر پولیس حدرباد جناب انجنی کمار صاحب سے ملاقات کیے جس میں میں بیسے درکنے پارلیمان اور صدر منلس اور تمام عراقین اسمبلی عراقین خانون کے ساتھ کانسل کمیشنر پولیس سے ملے اور ہم نے ان سے نمائندگی کی کہ سابقہ اتر پردیش کے شیعہ وقبورٹ کے جو چیئرمن ہے اس شخص نے ایک کتاب لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی اس کتاب میں جو لکھا گیا ہے جھوٹ اور نازیبہ الفاظ اور بکواس گندگی اس کتاب میں بھری ہوئی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اس کتاب کے بعض اختصابات بھی کمیشنر پولیس کا رپیزنٹیشن میں دیئے ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ شخص کے خلاف وان ٹویفٹی تری اے وان ٹویفٹی تری بی ٹو نائنٹی فائی وی فائی زیرو فور اور فائی زیرو فائی سب سیکشن من سب سیکشن سی اور وائی پی سی میں کیس بک کیا جائے اور کمیشنر پولیس نے ہم کو تیخن دیا ہے کہ فوراں ان پر ہیدر آباد میں کرمنل کیس بک کیا جائے گا اور امید کرتے کہ تیلنگانہ کی حکومت کیس کرمنل کیس بک کرنے کے بعد اس شخص کو گرفتار بھی کرے گی کیونکہ اس طرح کی وحیات، اناب، شناب، بقواز، گندگی لکھنا یہ صرف مسلمانوں کو مشتہل کرنا ان کو پرووکیٹ کرنا اور یہ شخص مسلم دشمن طاقتوں کا ایک عالاکار بن کر یہ حرکتیں کر رہا ہے جرمنٹن ہسپیٹل، ارتپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب، انامیہفتہ، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ارتپیڈک سرجن، ایڈوانس اپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس ری، لیبوریٹری، فیزیو تھرپی، فارمسی، شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہز شاروں مطمئن، ایمبولنس آرہستہ، جرمنٹن ارتپیڈک ہسپیٹل، پیلر نمبر 150، اتاپور، حیدر اگر آپ نے ہمارے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے